یہ ٹوٹوریل ہے جب آپ کو mvc کے اندر asp.net mvc کے اندر ریفرنس ایرر ڈالر سائن ایس نوٹ ڈیفائنڈ کا ایکسپشن آجائے تو تب کیا کرنا ہے آپ نے میں نے ایک سمپل سا فارم ہے اس کے اندر جاوہ سکرپٹ ایڈ کی ہے اور باقی لیوٹ کا پیج جس طرح جنریٹ ہوئے ہوئے ہی طرح ہیں اور جب میں اس پیج کو رن کرتا ہوں تو مجھے یہ ریفرنس ایرر آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ جاوہ سکرپٹ کا فنکشن صحیح طرح وارک نہیں کر رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ سکرپٹ جو ہے جے کیوری کا یہ پہلے لوڈ ہو جاتا ہے جے کیوری کے ریفرنس سے پہلے جو جے کیوری کا ریفرنس میں نے ایڈ کی ہے اس سے پہلے یہ لوڈ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے ڈالر سائن اس نوٹ ڈیفائنڈ کا ایرر آ رہا ہے تو اس کو سالٹ کرنے کے لیے میں اگر اپنے سکرپٹ کے جو ریفرنس ہے اس کو ہیڈر سے باڈی سے اٹھا کے ہیڈر میں لے جاتا ہوں اور دوبارہ پیج کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ پراغلم ریزولف ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میرا ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے اور دوبارہ میں اگر اس کو باڈی کے اندر لے جاتا ہوں اور پیج ریفرش کرتا ہوں تو دوبارہ وہی ایرر آ جائے گا یہ ایک طریقہ ہے اس کا حل کرنے کا لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا سکرپٹ جو ہے اس کو سیکشن کے اندر ڈیفائن کریں سیکشن سکرپٹ اور ریکٹ کلوز ریفرش کرتا ہوں میں دوبارہ پیج کو تو دیکھیں کہ دوبارہ یہ لوڈ ہو رہا ہے ڈیٹا صحیح ہو رہا ہے تو بس کے لیے اور اگر میں یہ رینڈر سیکشن ڈیفائن ہے ادھر اور دیرس مین کے میرا سکرپٹ کو بھی بھائن پہ اس کا ریفرنس دینا ہوگا اگر میں اس کو یہ کچھ بھی نام ہو سکتا ہے اے 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 کر دوں میں اینڈیکس پہ جا کے اس کو اے 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 کر دوں تو ریفرش پر بھی کام کرے گا صحیح طرح پیج لوڈ ہو رہا ہے سلو ہے تھوڑا جا ہو بھی جا ہاں آہ 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 اگر چار دفعہ صحیح طرح نام ہوگا تو دوبارہ ریفریش کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹا صحیح طرح لوگ ہو رہا ہے سو اس کے لیے آپ کو کیا رہنا کہا ہے کہ اپنے سکرپٹ کو سیکشن کے اندر پلیس کرنا ہے اس طرح آپ کا یہ جیکیوری کا ریفرنس ایڈر جو ہے انکارٹ ریفرنس ایڈر جو ہے وہ ایشو آپ پر ریزالف ہو جائے گا تینکیو اللہ حافظ